اوپن چھوڑ دیا گیا تو اب ہم نیکس سیکشن میں چالنا ہے سیکشن سکس پہلے میں آپ کے سامنے سیکشن پڑھ دوں گا اس کے بعد پلے اس کی ایکسپینیشن سیکشن سکس ہے لگل دیزیبیلی where a person entitled to institute a suit يہاں کا suit آگئے our proceedings are make an application for the execution of a decree is at the time from which the period of limitation is to be reckoned موسیقی 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 or make the application within the same period after the death as would otherwise have been allowed from the time so prescribed number four where such representative is at the date of the death affected by any such disability the rule contained in subsection one and two shall apply اس section six کو ایک وسی تر تناظر دے دیا گیا کہ جب وہ بالک ہوگا اس کے بعد اس کا period دوبارہ وہی شروع ہو جائے گا لیکن lawmaker یہ سمجھتا تھا کہ اتنی زیادہ چھوٹ نہیں دینی چاہیے لہذا اس نے section six کو section eight میں confine کر دیا تو section six اور section eight کو ہم ہی کٹھا کر کے پڑھیں گے special exceptions یعنی whenever we are going through section six وہ اکیلا کوئی معنی نہیں دے گا اس کو section eight کے ساتھ ملا کے پڑھنا ہوگا چونکہ special exceptions are there اور جب exceptions آ جائیں تو پہلے exceptions کو دیکھنا ہے اس کے بعد main بات کو دیکھنا ہوگا اگر کوئی چیز exception میں آگئی تو پھر main سے تو نکل گئی نہ ہوگا بات کی کٹھا کر دیا کٹھا چیز پہلے ل раб squat قدوں کو کیونک ہے چیز چیز نکل کو ملے چیز ایٹ یعنی اس میں پری ایمشن جو ہے ایک اس کی چار ماہ میں آدھا ہے پہلے ایک سال میں آتی اب چار مہینے میں آدھا ہے اس کا مقصد یہ ہوا کہ اگر کوئی مائنر ہے تو اس کو یہ لیٹی چیوٹ یا اس کو ریعت نہیں ملے گی کہ جناب آپ پری ایمشن بالک ہونے کے بعد کر لیں اگر یہ سیکشن ایٹ نہ ہو تو سیکشن سکس کا یہی مطلب ہے کہ you can file a suit for preemption after retaining the majority اور majority ایک سال کا بچہ اٹھانہ سال تک اس کو بھی پری ایمشن کا انتظار کرائے لیٰذا سیکشن سکس جہاں انہوں نے سیکشن ایٹ کے تابع کر دیا اس پر ایک authority ہے مہت اچھی سی وہ میں آپ کو دینا چاہوں گا نیتراک ش شکریہم On with an ordinary period of limitation computed from starting point of limitation یعنی section 8 section 6 کو پابند کر رہا ہے کہ اس میں جو open چھوٹ دی ہوئی ہے وہ آپ کو مکمل چھوٹ حاصل نہیں ہے you are bound by section 8 period of limitation computed from starting point of limitation where however at time of cessation of disability remaining period of limitation less than 3 years plaintiff held entitled to sue within 3 years from date of cessation of disability interpretation of statute انہوں نے 6 اور 8 کو interpret کیا اس طریقے سے کہ اگر section 8 موجود ہے تو section 6 آپ کو helpful نہیں ہوگا section 8 کی exception میں کیس کو فعل کرنا ہے اور وہ دیتا ہے maximum period of 3 years to a person who has attained the majority لہذا اگر اس کو minority کے درمیان cause of action پیدا ہو گئی ہے اور وہ بالک ہو کے کہایے میرے دزاوے کی میاد بارہ سال تھی اب میں بالک ہو لہذا اس سے بارہ سال چمار کی جائیں تو قانون کہتا ہے کہ نہیں آپ کو maximum period of 3 years ملے گا اگر آپ کا period minority میں exhaust ہو چکا ہے یا کچھ رہ گیا اس کو 3 سال تک پورا کریں گے 3 سال سے بیادہ آپ کو time نہیں ملے گا یہ ان وہ قدمات کے لئے ضروری تھا کہ جن میں period بہت زیادہ ہے اور وہ آدمی بالک ہونے کے بعد اس سارے period کو claim کرنا شروع نہ کر دے اس لئے انہوں نے اس کو 3 years پر confine کر دیا تو یہ ابتدائی طور پر 6 اور 8 کا خلاصہ ہے اس کو آئندہ پھر ہم آگے with the force of authoritative pronouncement بڑھائیں گے کہ 6 کی import کیا ہے اور 8 کی import کیا ہے اور اس کے ذریعے میں ہم نے section 7 بھی ہے وہ کیا بات کرتا ہے لیکن فیلحال اتنا ذہن میں رکھنا ہوگا کہ 6 کو in isolation میں نہ پڑے اس کا combined effect ہے with section 8 لہذا section 8 کے ساتھ اس کے effect کو دیکھنا ہے اور section 8 نے 3 years کر دیا ہے اس کی majority کے لئے لہذا within that period ہمیں دعوے کو دائر کرنا ہے اور اس میں دعوے کا ذکر بھی کر دیا انہوں نے جیسے کہ میرے nothing in section 6 or 8 7 applies to suits to enforce right of preemption right of preemption کو اپنے ہی period میں enforce ہونا ہے چاہے وہ بالک ہے چاہے وہ نہ بالک ہے اس میں extension کی نہ تو section 5 میں گنجائش ہے نہ section 6 میں گنجائش ہے نہ section 7 میں گنجائش ہے نہ section 8 میں گنجائش ہے تو that's all for today thank you very much تک شکریہ تھror